ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی لیکن جب نیراج کی راہ چالے سے آتا تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اندھی اڑی لڑھ تھی سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بلکایس بیس جائے تو آپ اس کو رات میں گولکنڈا دکھائیں گے چار منار دکھائیں گے دن میں کہیں گے اگر بارش ہو رہی ہو تو آپ کہیں گے وای جو آپ اچھاں ساف ہونے بھی تھی ذرہ دین کو دیتی یہ اس کے بعد آرامہ سے آپ کو بلگنڈا جا رہا ہے آپ کو چار منار پر کام عزیزہ پکھا دے گئے لیکن یہاں پہ میاںڈا اندرز ہے کیوں محبوب ہے سبحان اللہ کی اسمہ راتوں رات ہیں آخر کیا بجائے امام تفضلہ نے اس کا جواب دیتے ہیں ارے پشار جو اپنے پشار اس کو ضرورت پڑتی ہے دوشمی کی میرے آقا پہ مون ہے ان کو کیا ضرورت کو کی دوشمی کی ایک چیز دوسری چیز کے میں جواب دیتا جا رہا ہوں آفینا زیر میں رکھنا گوھر سے سونا اللہ آپ کو معنوم ہے کہ حضرت جبعیل آئے کیا لے کر آئے تھے براغ براغ لے کر آئے تھے جس کا نام براغ تھا حدیث میں اس کا ذکر یہ کیا رہا ہے کہ وہ کچھ سے چھوٹا اور گدے سے رہا تھا اور جس کی رفتار تاہتے بھی گا تھا مگر وہ براغ تھا جس کا چپڑے کا تھا چفل کا تھا لوہے کا تھا آپ کا تھا کس کا تھا امام اس بائیل حقیل تقصیل رہو بیان کو فرمایا وہ براغ نور کا تھا کس کا تھا نور کا پاس سو اتالیف محدثی میں اگرام نے صرف فرمایا ہے کہ یہ براغ نور کا تھا اب جو لو کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح ہے اب راقی نہ دیکھو میرا اس کا واقعے میں اقیدہ دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خود کہ میں اللہ نائم فی الحدیم میں حدیم کعبہ میں سویا روا گیا اور حدیم کعبہ میں اس لیے ہے کہ حضرت عمی حدیق کا تھا جو ہے وہ اتنا بالکل آپ جو جائیں گے ملک فہد کا جو گیک ہے اس کے ایک سائٹ پہ ہی ہے میں جا ہوں عبدالللہ دیکھا آپ جو گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے وہ بھی کیا رہا ہے کعبی میں جا تھا پہلے اب مزید حرام میں آگیا ہے اب یہاں پر ایک تسکرہ میں سما رہا ہو کہ نبی عبداللی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیوں نہیں سوئے تھے اپنے گھر میں کیوں نہیں سوئے تھے یہ حدیرے گھر میں کیوں سوئے تھے تو یہاں پر بولنا جواب دیتے رہے کہ فرشنوں کو بھی بغیر نبی کی اجازت کے نبی کے گھر میں آنا حرام ہے نبی کے گھر میں آنا حرام ہے میرے مصطفیٰ تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میں یہاں سوں گا جبرائیل آئے گا تب ہی وہاں سوئے تو چھو نبی جبرائیل کے آنے سے پہلے معلوم کر رہا ہو کہ جبرائیل آنے والے ہیں میں اس کی آدھا کو دیکھوں گا کہ وہ عدد میں پاس ہوتا ہے عدد میں پاس ہوتا ہے مگر وہ جبرائیل تھے جو صورتہ مصطفیٰ نے اپنی نولانیت کو قربان کر چکے تھے جبرائیل تھے فرمایا عدد جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نتو سوئے ہوئے ہیں اب یہاں پر پاس لوگ کہتے ہیں کہ نبی سوئے ہوئے تو کیسا معلوم ہوا کیسا معلوم ہوا نبی سوئے ہوئے ہیں واو امام مسلمہ دی احمد بن حمدل کی روایت بہتا چلوں مسلم کی اس بات کی گوائر فرماتے ہیں ینا میو اینی و لا ینا مطلعی میری دونوں آنکھیں تو سوتی رہے لیکن میں دل نہیں سوتا میری دونوں آنکھیں تو سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا اس لیے آپ تمام لوگ اگر سو جاؤں گے نا اٹھو گے تو وضو کرنا ضروری ہے حقیق نہیں ضروری لیکن نبی اگر سو بھی جائے اس کے بعد اٹھو بھی جائے تو وضو کرنا ضروری نہیں ایسے ہی نماز کر لے ایسے ہی نماز پڑھ لے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سونا لگتے ہیں اور نبی کا سونا لگتے ہیں نبی کی آنکھ سو دید ہیں دل میں ہی سوتا اور حکم کی پر لگتا ہے شریف کا کہ جب آنکھ اور دل دولوں سو جائے تب اس کے ہاتھ بیلکل اجزا دھیرے پر جائے اور جب دھیرے پر جائے تب جا کر روزو اسی ہی ہے اگر خوشہ سو خدر کی نماز میں آیا بیٹھا بیٹھتے بیٹھتے ایسا اونگا گئی وضو کرنا ضروری نہیں وضو کرنا ضروری نہیں کب ہے جب ایتن بیلکل گر جائے تب ہے کیسے اس لیے کہ اونگ میں جو ہے دل کا ماملہ چلتا رہتا ہے نہیں سوسکتا آقا نے بتا دیا میری آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوسکتا اسی لیے مصطفیٰ کی اگر آنکھیں بھی مل ہو یہ بھی میرے آقا کائنات کا نظارہ کر سکتے ہیں کائنات کا نظارہ کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئے ہوئے حضرت جبرائیل آئے اب پریشان نبی کو اگر آباس بے کر رکھاؤں پھرکی بھی رہی کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اے لوگو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلد نہ کرنا اگر آواز دے کر اٹھاؤں پھر بھی بھی اٹھ بھی اگر میں پکاروں تو بھی 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 کیونکہ اللہ فرمایتا ہے نبی کو ایسا نہ پکارو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو جبرائیل سوچ میں نے کہ آنکھیں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں آواز آئی غیب سے جبرائیل سوچتا کیا ہے اپنے ہوت نبی کے قدم کو لگا دے اپنے ہوت نبی کے قدم کو لگا دے پتا چل جائے گا کہ تیرے ہوت جب نبی کے قدم کو لگیں گے تو نبی کریم کو اپنے ہوت نبی کے قدم کو لگیں گے اپنے نورانی بھوٹ کو حضرت جبرائیل نے نبی کے انگوچے کو جیسے ہی چھوڑا نبی کی ہاتھ کھل گئی پوچھا کون کہا انا جبرائیل میں جبرائیل ہوں کہا کس لیے آیا ہو کہا انڈال نے آپ کو مرمان کے دور پر پھولایا ہے آپ کو لینے کے لیے آیا ہو کہا یہ اللہ کا حق ہے کہا ہاں کہا ہاں یہاں میں بات پر کمرا ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نبی کو معلوم کریں پھر پوچھیں کیوں کہیں کو آیا جبریل کس لیے آیا کیوں آیا اتنی بھی آفی نہیں نہیں میں یہاں کا اگر محضر صاحب آگئے میں پوچھا محضر صاحب کیوں آئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کو جانتا ہی بات چیزیں ایسی ہوتی ہے جو امتحاناں بولی جاتی ہیں اور میں کیا بولوں امام ابن حضر صلانی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حضر چاہتے ہیں تو انگلی بھی ایک وچھنے کو لگا سکتے ہیں وچھن کیوں لگایا کیوں لگایا اس لیے امام ابن حضر صلانی کو مارے ووٹ اس لیے لگایا کہ جبرائیل چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں دو برکت ہے کہ اگر جبرائیل کا ووٹ آپ کے قدم میں لگ جائے گا تو کچھ مستق خیرات کی حضر مل جائے گی خیرات کی ہمیں مل جائے گی اس کے ہاتھ انہیں حضر صلانی فرماتے ہیں یہ عقیدہ دے امام ابن حضر نے کہا کہ حضرت جبرائیل نے اپنے ووٹ کو نمی کے انگوٹے پر اس لیے لگایا جبرائیل بتانا چاہتے تھے آگے بڑا آگے بڑھنے جار میرے سینے کو چاپ کیا گیا دل نکالا گیا اس دل کو سونے کے تشت میں رکھا گیا آگے سمزم سے دھویا گیا اس کے بعد داکے لگتے میرے دل نکالا گیا سونے کے تشت میں رکھا گیا سمزم سے دھویا گیا تو سمجھ گیا آپ آپ کو دل نکال کے دکھاؤ تو بیسا رکھتا رہتے آج اگر آپ اپن آج سرجری بھی ہوتی ہے تو دورا بدوشت نہیں آجاتا کچھ نہیں معلوم ہوتا اس کے بعد داکے لگتے باہت میں معلوم ہوتا ہے میرے اپن آج سرجری ہوئا ہے بگر نبی کے دل نکالا گیا میں دیکھ رہا سونے کے تشت میں رکھا گیا میں دیکھ رہا نبی کو دل کی ضرورت نہیں ہے دل کو مصطفیٰ کی ضرورت دے نبی کو نہیں ہوتی دل کی ضرورت اس دل کو جنورت کی مصطفیٰ اس لیے تو امام قصرانی کہتے ہیں کہ نبی قید صلی اللہ علیہ وسلم جب دل چکھا گیا تو اندر سے کیا مکلا خون نہیں مکلا نور نکلا تھا اندر سے نور مکلا تھا اور امام قصرانی آگے کہے کہ نور ایسا نکلا تھا کہ اس نور کی شوائے جب آسمان پر پہی تو اس وقت آسمان اتنا نور والا ہو گیا کہ اس سے پہلے آسمان میں کبھی اتنا نور ہی تھیا نہیں ہوا تو اندر سے پہلے آنے تو اندر سے پہلے آسمان اے چیز باکانا کہ اے موسیقی